موسیقی چلتے ہیں بہت مشکل ہوا جا لگیج کو باننا بہت تف تھا سو گوڈ مارننگ پرم لے ٹائم ہو گیا یہ ہی سے دیکھ لیتے ہیں پونے آٹھ 7.45 بہت نتیجہ ہو گیا بہت نتیجہ ہو گیا ملک پہنٹ آلیس منٹ لگا دی سی پیٹرول بھرنے و پیٹرول سیٹ کرنے میں یہاں پر آئی ہوپ لیک نہیں ہوگا چلیے چلتے ہیں یا میں اے پیٹرول بھی جگہ جگہ ٹائم ہی چلیے 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 آج کا دن ایک اور نئی جگہ نئی دیسا ہے نیا ایکسپریینس کچھ گھر بھر نہ ہو اسپریسلی میں جیری کین کے لیے بہت ہی ٹینسن میں ہوں کیونکہ اس کو پیچھے میں ہم نے لگا رکھا ہے what an entrance man آنٹی کھار دنگلہ پاس ہماری 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 پاس موسیقا موسیقا یہ ہے آپ کا لے ٹاؤن گرانڈ ویو آپ لے ٹاؤن اہا ادھر دیکھتے 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 ادھر کئی بائک تو لے میں پہنچ جائیں گے ٹائریکٹ کوئی فینسنگ نہیں ہے اس لئے بیچ میں چلنے کا تر لیت تیکھنے کا بائکر ہی بائکر بیکر ہی بیکر انجازہ سکتا ہے انجازہ سکتا ہے انجازہ سکتا ہے بھائی یہ دیکھ لو لے ٹاؤن یہی ہے لے ٹاؤن اور بیوز اتنے اچھے اچھے آتے ہیں کہ بہت زیادہ کہیں پہ رکھتے ہیں تو بہت زیادہ رکھنا پڑ جاتا ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں خاردونگلا پاس میری سانسیں تو یہی پر پھول رہی تھی کارگل انٹر کرتے ہی بٹ تیرہ ازار فٹ کی ہائٹ پہ ایک پاس تھا کل والے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا پوٹولا پاس یا کس تو تھا وہاں پر میں نے مینیج کیا تو امید ہے کہ پانچ ہزار فیت اور جب اوپر جائیں گے اٹھارہ ہزار فیت پر خاردونگلا پاس وہاں بھی ساماؤں مینیج کریں گے وہ جو فیل آتا ہے نا سانس رکنے والا درکن بڑھنے والا کس تو حیچر ہو رہا ہے تو مجھا آ رہا ہے میں اس کو انجوائے کرنے کا کوشش کر رہا ہوں کل کچھ ایک پل تو ایسا ہوا کہ میں بات کرنے کی استطیق میں نہیں تھا لیکن سانس رکنے کی وجہ سے جو بھی تھا اچھا فیلتا انجوائے کیا میں نے تو دیکھئے لے گھومیے ہمارے ساتھ میں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا اور کوشش کریں گے اچھے سے گھومنے کا اور منشٹریز وغیرہ سب میں مجھے اتنا انٹریسٹ نہیں ہے ریزن بینگ کی فیملی کے ساتھ اچھا لگتا ہے وہ سب آپ آرام سے دیکھتے ہیں بائیک رائٹ جب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں پسند ہوتا ہے یہ کنارے کے بھگل میں جو ہم بائیک چلا رہے ہوتے ہیں ادھر جو گڑھا ہے اس سے بستے ہوئے جو ہم بائیک کو ادھر گھوماتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں بائیکر کی فیل وہ ہمیں انجوائی کرنا ہوتا ہے مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی گھر میں بیٹھے رہے رات بھر بس سوتے ہیں اور صبح بھٹکے بھاگنے کی اچھا ہوتا ہے یہ بائیک چلانا ہے ایسے راستوں پر تو اس لئے منسٹریز یا اور بھی کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے دیکھنے والی چیزیں وہاں پہ اتنا انٹریسٹ نہیں آتا ہے مارے لیے یہی روکی سکھی چیزیں بہت ہی فن والی چیزیں ہو جاتی ہیں تو چلیے چلتے رہتے ہیں ہمارے دو ساتھی دو ڈومینار آلڈی آگے میں ہیں ساتھ روکی ساتھ رسی بائک نہیں یہ کارکا ہے یہ ہوگا ملوک نہ ہی یہ نظام علی کرنا ہے یہ کہ کون بار بار آتا ہے اتنا ڈیموٹ میں بہت مجھا ہورہا ہے ثینکس اور کہیں شیک ہوں گا احیț ک آپ کا بائک کریں گے نویٹ لیکن دفع کوری아�کر اٹھر然 آمی پاک مل pase سکتاны آجائی اپ Herausforder اعتняب ان موادیوں میں تکراتے ہیں چلیے ہمارا چیکنگ ہو گیا لے پاس کا بائکار سی لیل کیوں نہیں چیک گیا وہ بھی چیک کر لیتے بھائی اوکے تو آپ لوگوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں آپ لوگوں نے تو سارا چیز دیکھی لیا ہوگا پروسیدر is just we have exited from لے and all these things has happened so that's the information چلیے چلتے رہتے ہیں خارد انگلہ 34 کلومیٹر 34 کلومیٹر یہاں پر جو روڈ ہے نا وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے کہیں کہیں پہ جو ہے نا بلکل دھیان سے چلانا پڑ رہا ہے اور چرہی دیکھیں وہاں پہ چڑھائی ہے گھوم گھوم کے گھوم گھوم کے وہاں تک جانا ہے لوگوں کو بس لیکن روڈ پہ زیادہ دھیان دیان دینا پڑے گا کیا کہ آج ہم لوگ used to بھی نہیں ہوئے اس روڈ کنڈیشن کے اور ایسا شروع ہو گیا ہے چھوٹا روڈ ہے بہت فاس نہیں چلا سیکٹر بائیک میں ویسا پاور نہیں فیل ہو رہا ہے ڈیو ٹو ڈی ہائٹ اور جو اکسیجن کی کمی ہے اس لئے آرام سے ہی جانا پڑے گا آج اتنا ڈر تو ہم کو کبھی نہیں لگا تھا سانس پھلنا شروع ہو گیا اور لگاتار چرھائے جا رہا ہے اور روڈ کی بگل میں جو گار آئے ہیں بہت ہی جاتا ہے بہت ہی جیادہ ٹنسن ہو رہا ہے اور اسی لئے میں روک بھی گیا کیونکہ اچانک سے جو ہے نا لے سے جو نکلے اور پہار پہ چلا دیا اور بہت ہی پتلا روڈ ہے اور آپ دائیں بائیں دیکھ کے نہیں چلا سکتے ہیں مطلب آپ سوچ رہے ہیں کہ ادھر ہم دکھاتے جائیں اور بائک ادھر چلاتے جائیں جیسا کہ پہلے ہم کر رہے تھے لے پہنچنے سے پہلے اب یہاں وہ نہیں کر سکتے سانس بھی پھول رہا ہے بہت زیادہ بولنا مسکل ہو رہا ہے وہی والی ستیتی ہو رہی ہے بائک بھی سٹارٹ ہونے میں کبھی کبھی پرابلم کرتا ہے اب دیکھو دیکھ رہے ہو بائک میں اچھی خاصی پاور ہے لیکن رو جاؤ ایسے سائیڈ نہیں دیں گے ہم دائنے طرف سے سائیڈ دیں گے اور کوئی ہے نہیں ہے نا تو اب ہم چلتے ہیں بائیں طرف سے سائیڈ دینے میں بہت ٹنسر نہیں ہے بھائی ایک دم ایج تک یہ روڈ ہے بیچ میں چلانا پڑ رہا ہے اب دیکھو در سیاری کی گاری اچھلی تھوڑا یوز ٹو ہونا پڑے گا چلا تو لیں گے ہی تھوڑی طرف تک چلانے کے بعد پھر ٹھیک ہو جائے گا لیکن اور ادھر جو تھا نا ادھر اس طرح کے جیسا ڈبل لین تھا مطلب ایک طرف سے جاؤ آؤ تھا چھوڑی تھوڑا چھوڑا سا رکھتا ہوں اس طرف اس طرف بھئیہ ایک ہی ہے پتلی ہے اور گٹا جاتا ہے چلی چلتے رہتے ہیں کھار دنگلہ یہاں سے میرے خیال سے 20-22 کلومیٹر ہوگا اور لگاتار چڑھائی ہے لگاتار چڑھائی ہے بادل بھی ہے بتا نہیں کھار دنگلہ کا ویدر کیسا ہوگا تو جنہوں کو تھوڑا دھرکن کا پرابلم ہے نا سانس لینے میں نارمل لائٹ میں تکلیف ہوتا ہے وہ یہاں نہ آئے اور جو تھوڑا کم انبھاوی ہیں فور ویلر میں وہ لے تک تو ٹرائ کر سکتے ہیں لے کے آگے یہ سب جو ہے نا تھوڑا سا در لگے گا کیونکہ بائک ہے تو نکل جا رہی ہے کسی طرح سے ہمت کر رہے ہیں کونفیڈنس ہے اپنے آپ کو بیک کر رہے ہیں لیکن فور ویلر رہے گا تو پسینے چھوٹیں گے اس پیس لیے اگر بڑی گاری ہے میں اپنے دوست کو بول رہا ہوں نیکسون جس کے پاس ہے وہ بول رہا تھا کہ کار سے جائیں گے مت آنا بھی یہ لے تک آنا ہے آجا لے کے آگے خار دنگلہ یہ سب کرنا ہے نا تو تھوڑا تینسن ہوگا لگ رہا ہوگا چوڑا روڈ ہے لیکن تینسن ہوگا بہت تینسن ہوگا لگاتا ہے چڑھائی ہے ہم پول کر سکتے ہیں زیادہ لیکن انجن کو مارنا نہیں چاہتے ہیں آرام سے ہم چڑھائی کر رہے ہیں پول کریں گے تو یہ ساتھ سکتا اس میں بھی جائے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے بریک لینا پڑے گا اور گہرا ہے بہت گہرا ہے دیکھئے جو ہم نیچے سے پہاڑ کے اوپر برپ دیکھ رہے تو اس کے لیول پہ ابھی ہمیں یہ لوگ یہاں پہ رکھے ہیں can you see this snowfall I am able to see this snowfall بہت ہی کم بٹ ہو تو ضرور رہی ہے اس snowfall اب جوڑ سے ہو رہا ہے ہاتھ گندے ہو گئے لگیج سیٹ کرتے کرتے کیا حالت ہوتی ہے میرے کی ہاتھ پہ گر جاؤنے ایک بار ادھر ادھر ہی گر ہوگے یہاں پہ ہم لوگوں کو انٹری کرنا پڑا اپنے بائک کا انفرمیشن تو اس جگہ کا نام ساؤت پللو ہے ساؤت پللو میں آپ کو اپنے بائک کا انٹری کرنا پڑے گا یا جو بھی جس بھی گاری پہ آپ ہیں شیٹ ہیلمٹ کا بائزر بند کرنا پڑے گا وہ تھند ہے اور میں اس تھند کو ایکسپریئنس کرنا چاہتا ہوں اپنے ہاتھ میں کی کتنی تھند ہے کتنے ہاتھ تک کی تھندی ہے اس لئے میں نے گلوپس کھولا ہے بہت زیادہ تھند لگ رہا ہے بہت اس کو مجھے انباب کرنا ہے جب یہ ایک دم سے قام کرنا بند کرے گا تب میں گلوپس پہنوں گا یہ ہی تو ہے انباب لیکن تھند تو ہے بھائی مری پانچ منٹ بھی بائک نہیں چھتیا اور تھند سے لگتا ہے ہاتھ کٹ گیا دم ہی نہیں ہے جوڑ ہی نہیں ہے سنو فال ہو رہا ہے ہلکا والا بٹھو جرور رہا ہے دیکھ لیا یہ بھی دیکھ لیا اب میرا ٹرپ کمپلیشن کے طرف ہے پینگونگ لیک میرے لئے امپورٹنٹ ہے اور لے لڈاک سوری پینگونگ لیک اور نوبرا بھیلی کہاں سے آ رہے ہیں بیا یوپی سے بھائی یوپی سے گھومنے کے لئے جا رہے ہیں میں بیہار سے بھاگلپور سائکل سے ہی گھوم رہے ہیں ٹینٹ میں رہتے ہیں بہت بڑیاں کیا نام ہے آپ کا چندربلی موریا چندربلی موریا یوپی میں کہاں سے بہت بڑیاں بہت بڑیاں بہت 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 بہ ایک ایک کر کے میرے سپنے سچ ہوتے جا رہے ہیں میں ابھی ابھی بول رہا تھا کہ میرے سپنے پورے ہو رہے ہیں ایک ایک کر کے میرے سپنے پورے ہو رہے ہیں چھاؤں میں میں نے اس کا ویڈیو لیا تھا اور ابھی سورج بھگوان نے اجلا کر دیا کہ اور اچھے سے لے لو سورج بہرف صورت ہوaudän دیں گا بہت شک شکuds صارت دکچن سے اتر پورا سے پسچم پورا ہندوستان گھومنا ہے دیکھتے ہیں بائیک ادھر جاتا ہے ادھر دیکھنے سے ادھر گیا تو گیا کہانی ختم چلو سیدھا دیکھ کے بائیک چلاتے ہیں خالدنگلہ تو لگ رہا ہے پورا ایک دم سنو سے یا پھر کلاوڈ سے کور رہے چلیے چلتے رہتے ہیں آپ لوگ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرے ساتھ گھومتے رہیے اور اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا لگے کہ آپ سیر کر سکتے ہیں ویڈیو کو سیر بھی کر دیجئے گا چلتے رہتے ہیں گاری دونوں مربے بھی نہیں کیچ رہا ہے سنو پول یہ دیکھو ادھارن کے لیے رکھا ہے یہ گاری دیکھ کے نہیں چلاؤ گے تو آپ کے بھی گاری کا یہی حال ہوگا بہت خطرناک ہے جو آنبابی نہیں ہے کرپیا کر کے فورڈ بھیلر لے کر تو نہیں آئے تو بھیلر طرح بیچ بیچ میں چل سکتا ہے مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے میں تو اپنا کار لے کر نہیں آنگا ایون دو میں نے بہت کار چلایا ہے پہار میں یہاں لے کر نہیں آنگا میں کبھی نہیں جب دست سنو فال ہو رہا ہے مجھا آگیا مجھا کچھ ہی دور اوپر میں بچا ہوا ہے پہنچنے کے لیے لیکن یہ جیسے ہی رکوں گا میں بائک چڑے گا ہی نہیں سنو فال دیکھ لیا میں نے میرا یہ ٹریک پورا سکسکسپول ہو گیا سانس زیادہ خوش نہیں ہونا ہے آہ 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 بابا آپ کچھ دیپ نہیں رہا میرا وائزر پورا نیرا ہو گیا میرا وائزر کھول نہیں سکتا پورا جو برب گر رہے نو میرے اک دم سے چہرے پہ آ جارا ہے آہ آہ تھند بھی بہت لگنے لگیا واو چبر تستو باری چہرے پہ میں کیا ڈائمنگ ہے میرے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے I can't express my happiness in words کوئی کبھی چاہیے expert چاہیے لیکھا چاہیے جو لکھ سکے میں نہیں میں تو منتر مکد ہو گیا ہو گائی I think we have risked خاردونگلا پاس خاردونگلا this is خاردونگلا star city TVS star city خاردونگلا view point altitude 18,000 feet I was here at one of the highest motorable bus bus of the world sabd nahi nikalde moose چاہیے 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 چلی اٹس ٹائم ٹو سے بائی بائی ٹو کھا دنگلہ کیا ماحول ہے بھائی کیا مجھا ہے ہاں سچ میں ہائیسٹ ونہاں دا ہائیسٹ موٹو راول پاس بہت سارے پوٹو کچھا ہے بہت سارے پوٹو کچھا ہے بہت سب سے جو امپورٹنٹ ہو وہ یہ کہ میں اپنی وائیف اور بیٹی کو میس کر رہا ہوں سریسلی بہت ہی جہاں دا میس کر رہا ہوں جتنا بولوں میں اتنا کام میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں یہ سنو بال ارے وہ کھار دنگلہ پار کر گیا اس کے اوپر اوہ یہاں بھی گر گیا اس کے اوپر میں بائیک چڑھاؤں گا بال بال اچھا میں آپ لوگوں کو ٹائم بتا دیتا ہوں کس ٹائم پر میں آیا ہوں اگر آپ لوگ کبھی پلان کرنا چاہتے ہو تو اور آپ کو اگر ایسا لگ رائی کی ایسے ہی ٹائم پر آنا صحیح ہے تو آپ جان لو یہ چھبیس تاریخ ہے آج چھبیس مہین کو آپ آ سکتے ہو یہاں پر اور یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ملے گا آپ کو پیسے سے ہی سرپ آپ خوشی نہیں کھائی سکتے آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ پیسے سے میں نے یہ ٹرپ کر لیا نہیں بھئی ہوسلا چاہیے ججبہ چاہیے ہمت چاہیے بھرم ہے بھرم ہے کہ پیسے سے آپ سب کچھ حاصل کر لوگے ہمت نہیں ہے نا تو صرف سپنے دیکھو گئے بھی تو سپنے ہی بن کے را جائیں گے بھائی اگر بائیک چلانے ہی آتی ہے نا تو بائیک سے آئیے کار سے مت آئیے گا کار کمفرٹ ہے نیند آئے گی تھک جائیں گے تو سو جائیے گا لیکن بائیک آپ کو سونے نہیں دے گا آنکھ کھلا رکھنا پڑے گا آپ دیکھے بینا کوئی بھی چیز جان نہیں پائیں گے اسی لیے بائیک رائیڈگ فن اور یہ چائلنجز کبھی بھی آپ کو کوئی بھی ٹرپ بھولنے نہیں دے گا بہت لمبا یہ بلوگ بنے گا بہت لمبا یہ بلوگ بنے گا موسیقی 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 یہ چھیکی بس موسیقی بولو ٹوپی گر گیا کیا ہوگا میرا کبھی میں ہی نہ گر جاؤں تو میں گی ستر روپیہ کا جائے تب میں بتاتا ہوں تو میں گی ستر روپیہ کا موموز پھائے ڈیر سو روپیہ کا چائے چالیس روپیہ کی چائے تیس روپیہ کی اور پانی چالیس روپیہ کا تو یہ تھا آپ کا کھانا یہاں کا کھانا اچھا کھانا کسی بھی چیز میں ٹیسٹ نہیں کھالی یہی ہے یہ تو بھرنا جوڑی ہے یہاں پہ آپ کریں گے کیا یہ تو بھرنا ہی پڑے گا ہندر اس سے پہلے کہ میں نام بھلا جاؤں جگہ کا نام ہے ہندر میں جا رہا ہوں ہندر ہندر میں ہم لوگوں کا رکھنے کا پلان ہے یہاں سے وہ سکسٹی سیونٹی کلومیٹر سے ٹائم ہو گیا بارہ بچ کر بائیس منٹ چلی آپ جائیے یہ تھوڑا خراب روڈ مل رہا ہے میں تھوڑا بائیک کو بھگا سکتا ہوں لیکن مجھے وہ جو جیری کہنا ہے نا پیٹرول بھالا جو پیچھے ہم رکھے ہوئے ہیں اس کا ہم کو تھوڑا سا ٹینسن ہو رہا ہے کہ اگر زیادہ جرک ہوگا تو وہ اس کے پوزیسننگ میں یا کچھ اور اس کا پرابلم نہ آجائے پھٹوٹ نہ جائے تو اس لئے میں تھوڑا سمال کے جا رہا ہوں وہ لوگ تو بھاگے جا رہے ہیں لیکن ان لوگوں کا انسٹالیشن چہریکن کا اس طرح سے نہیں ہے جیسے میرا ہے اس لئے ہو سکتا ہے ان لوگوں کو کوئی پرابلم بھی نہ ہو سنو فال ایک دم بچکو والا بچہ والا یہ کافی دیر سے آف روڈنگ چل رہی ہے اچھلانا نہیں چاہتا ہوں جب اچھلانا سرو کرنا تو بھاگتے ہی رہے ہیں لیکن بائک میں کچھ پرابلم نہیں آنا ہے جب تک یہ ٹریپ پرابلم کمپلیٹ نہ ہو جائے ٹھیک تھاک ساونا سنو فال نہیں 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 زیادہ ہی این کم پر سو پالوجی ہے ٹھیکRIپ پا گر ہی بات میں ہوندرہ ہوندرہ اور ہوندرہ پورا اپروڈنگ ہے اس لوٹ پہ نا ایک دم سے جو ایڈوینچر بائک ہے اس کو بہت مجھائے گا کتنا سنوک کولو نہیں لگا یہ کتنا سنوک کولو کونو 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 کیا ہو گیا گر گیا تھوڑا ہلپ کر دیں گے بائک اٹھا دیں گے گجب کی ہوا چل رہی ہے بائی دو مینار آج گرے بھی اور یہاں پہنچے بھی موسیقی